موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سے مجھے امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں دعا کروں گی اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں دور کریں اور مشکلیں آسان کریں آمین سم آمین چلیں تو بلک سٹارٹ ہو چکا ہے اور بلک سٹارٹ ہو رہا ہے ہمیشہ کی طرح سیری سے اور یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی چیڈر چیز جو کہ دبائی سے میرا بھائی لکے آیا تھا تو وہاں کی کالٹی میں اور یہاں کی کالٹی میں فرق تو ہوتا ہے لیکن وہاں پہ چیڈر چیز کی یہ سپریڈ مل رہی ہے یہ سارس کی طرح نکلے گئے ابھی تو فریز کی ہوئی تھی تو میں نے آپ کو صحیح سے دکھایا نہیں تو یہاں پہ بس میں نے کپلے وغیرہ چینج کر لیے سو گئی اور دیکھیں یہاں پہ نیو ڈی سٹارٹ ہو چکا ہے تو ویئی گوڈ مورننگ ایبیون اچھا نماز وغیرہ پڑھ کے میں نیچے آگئی ہوں افتار کی تیاری کرنے کے لیے تو آج مجھے بہت لیٹ ہو گئی تھی تو آلیڈی یہاں پہ ماما نے جو ہے نا وہ ہوئے ہیں تو آپ نے وہ ایڈ کرنا ہے اوپر سے آپ نے وائٹ ساوس ایڈ کرنی اگر آپ کے پاس ہے تو نہیں تو آپ نے بس چیز ایڈ کر کے اوپر سے ریٹ چلی فلیکس سپرنکل کر دینے ہیں اور پھر آلیڈز رکھ دینے ہیں کیپسی کم رکھ دینے ہیں تو اسے ہلکا سا ڈیکوریٹ کر دینا ہے تاکہ اچھا لگے اور پھر دیکھیں وہاں پہ کھانے کے لیے بھی سب کچھ بن چکا تھا آلو کیمہ بنا تھا آج ہمارے ڈینر کے لیے اور یہاں پہ ایس یو جل میں اپنے پیاس کٹ کر رہی ہوں فور بیسن نہیں فور بیسن فور بیسن کے پکوڑے اور کیا بناتی ہوں میں ہاں بس بیسن کے پکوڑے آج بنا رہی ہوں کیونکہ آج میں بھلکی چارٹ نہیں بنا رہی وہ ہم نے روز روز بنائی ہوئی ہے تو بس یہ دیکھیں یہ بھی کل والا بیسن جو ہے وہ پڑا ہوا تھا مکسچر ضائع ہونے سے اچھا ہے کہ آپ دوسرے دن یوز کر لیا کریں اور یہ پیاس بھی کل والی تھی اور نیو پیاس میں نے ان دونوں میں مکس کر دی اور بس جی اسی طرح سے ہمارے پیاس والے پکوروں کا مکسچر ریڈی ہے اور یہ دیکھیں ہم نے جو ہے نا ڈرائر منٹ کرنے کے لیے رکھی ہوئی تھی اوور نائٹ تو میں نے کہا کہ منٹ بیس میں ایڈ ہوتی ہے ختم ہو چکی تھی تو میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں تو بس یہاں پہ جو ہے میں اب اس کو کرش کروں گی اور یہ صحیح طرح سے بلکل بھی کرش نہیں ہو رہی کیونکہ اس کو دو نائٹس مطلب رکھنا ہوتا ہے ایسے اتنی جلدی نہیں ہوتی مطلب یہ ڈرائر نہیں ہوتی ہے اگر ڈرائر ہوتی نا تو اچھی طرح سے کرش ہو کے نکل آ دی تو دیکھیں بس جیسا تیسا ہو گیا ہمارا اچھا پاستہ پی کرنے کے لیے میں اوورن کو جو ہے ایٹی پہ دس منٹ کے لیے پری ہیٹ کروں گی اور اس کے بعد اس میں پاستہ ایڈ کر دوں گی تو ڈرائر منٹ کی بھی بات کر رہی تھی کہ اگر آپ کو بھی منٹس جو ہے سے ڈرائر کرنے اور کسی بھی چیز میں سے کرش کر کے ایڈ کرنا ہے بہت ایزی ہو جاتا ہے بلکل خراب نہیں ہوتے تو آپ بھی کر سکتے ہیں دو دن آپ نے جو ہے نا منٹ کو باہر رکھ دینا ہے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھیں یا پھر باہر سہن میں رکھیں بہت گندی قوالیٹی کی ہے بلکل پیپر جیسے ہیں مطلب میں کہہ رہی تھی کیا آگئے ہے مجھے نہیں اچھے لگے تو باقی آگئے آپ کی مرضی ہے اچھا تو اون کو یہاں پہ دس منٹ ہو چکے ہیں پری ہیٹ بھی ہو گیا چلے تو اب اس میں ہم جو ہے نا پاستہ بیک کرتے ہیں میں نے اوپر اور نیچے والی دونوں روڈ آن کر دی تھی اور آپ نے یہ برنیٹی پہ بیک کرنا ہے دس پندرہ منٹ کے لیے تو دیکھیں یہاں پہ بن رہے ہیں روٹی رول اور ہمارے پاس جو ہے وہ فروزن سی کباب پڑے ہوئے تھے ہوم میڈی ہیں اور ان کو جو ہے ہم نے بس نکال دیا ہے تھوڑا سا دی فروسٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو ہم فرائے کریں گے پھر ہم روٹی رول بنائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ دے کے پکوڑے جو ہے وہ ری فرائے ہو رہے ہیں مجھے کومنٹ آیا تھا کہ آپ میں سے کسی نے پکوڑے بنائے تھے لیکن آپ لوگوں نے مجھے پچر نہیں بھیجی مجھے پچر بھیجے تو مجھے بہت خوشی ہوگی اور پچر آپ انسٹیگرام بھی بھیج سکتے ہیں میں وہاں پہ دیکھ سکتی ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوئے ایون کومنٹ پڑھ گے کہ آپ لوگوں نے جو ہے میری کوئی ریسپی ٹرائے کی ہے اچھا فیل ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں پراتھا بنانے کے لیے ہم نے جو ہے نا منو سلوہ کا پراتھا لیا ہے جو کہ فروزن ملتے ہیں باہر سپر اسٹور سے تو وہ سارے پراتھے پہلے ہم نے جو ہے نا چار پانچ بنا لیے اور سی کباب بھی آپ نے دیکھا ہم نے فرائے کر لیے اور یہاں میں ہمارے پکوڑی بھی دیکھے ریڈی ہے کتنے کھستا کھستا سے بنتے ہیں آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ ڈبل فرائے جو ہوتے ہیں اتنے مزے کے ہوتے ہیں اور پھر جو ہے نا میں نے سپرنگ رولز بھی جو ہے چھوٹی 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 چیزیں اٹھا کے کھاتا ہے افتار ٹیبل پہ بس ورائیٹی ہونی چاہیے اور یہاں میں دیکھیں ہم نے جو ہے نا فجیتہ سپریٹ جو ہے اس میں پراتھوں پہ سپریٹ کر دی ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ایک پراتھے میں جو ہے نا دو سی کباب رکھ دیئے ہیں کیونکہ چھوٹے چھوٹے تھے ہمارے سائز میں بس سمپلی کچھ نہیں کرنا ان کو رول کر دینا ہے یہ پراتھے سمپل سے ہمیں بہت پسند ہیں اور یہ پانچ منٹ میں بن جاتے ہیں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا بنائے ہماری طرح تو یہ بھی ایک آئیڈیا ہے آپ یہ بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فروزن سی کباب گھر والے نہیں ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ بھائی سے آرڈر کر لیں اور جو فروزن وغیرہ کی انڈینز کے ملتے ہیں بہت زیادہ گرنڈز ہیں جن کے ملتے ہیں تو آپ ایسے جو ہے نا ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں میرے بھائی نے بھی جو ہے نا تھمز اپ دی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ کتنے مزے کے بنے ہوں گے اور ان کی پریزنٹیشن اچھی کیا کریں تو پھر کھانیا جو دیکھتا ہے نا بندہ تو پھر خودی کھا لیتا ہے اگر اچھا دکھنے میں اچھا ہوتا ہے تو باقی تو پھر ٹیسٹ کی دوسری بات ہوتی ہے نا وہ تو بعد میں آتا ہے مزے افطار کرتے ہیں یہاں پہ ہم جو ہے ہلپر کو نکال کے دے رہے تھے میں بس ریکارڈ کر رہی تھی آپ دیکھیں کتنا چیزی پاستہ بنائے ہمارا اچھا تو افطار کرنے ایک بعد میں نے یہاں پہ اپنی گرین ٹی بنا لی تھی میں نے اس میں دو ٹی بیکس نکال لی تھی چلیں تو گائز چلتے ہیں ابھی ایت کی شاپنگ پہ بس ماما مالے آ جائیں ان کا ہی نیٹ ہو رہا ہے اور ہم آگئے ہیں انسگنیا پہ میری فرین نے نا اصل میں مجھے کہا تھا کہ انسگنیا پہ بہت اچھے سلپرز پڑے ہوئے ہیں سلائیڈ سینڈلز وغیرہ ہر چیز بہت اچھی ہے اور وہ اصل میں نا 23rd مارچ کی سیل میں آئی تھی جو اس کو جو ہے 7,000 کا جو سلائیڈ تھا نا وہ تقریبا 3,000 3500 تک اس کو مل گیا تھا تو میں نے بھی سوچا چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہ اتنی تعریف کر رہی تھی نا تو کچھ تو اچھا ملے گا تو پھر بس ہم جیسے آئے تو آپ کے سامنے ہیں یہ سارے ان کی ڈیزائن سے نو ڈاو ڈیزائن سے ان کے بہت اچھے تھے اور ان سب کی جو پرائیس رینج تھی وہ 7,000 to 8,000 6,000 اس طرح کی تھی اور یہ نیو آرائیولز میں تھے اور یہ والا سینڈل جو ہے مجھے اتنا زیادہ پسند آیا اور اس کی پرائیس لائک آل موسٹ 7,500 تک کی تھی تو بس چلیں آگے بھی دیکھتے چاہتے ہیں اس کی کا پرائیس ہے اس کی کی پرائیس ہے 5,000 کا ہوگا تھا آئیے 7,900 تک اچھا تو اس طرف ہم جو آئے تھے نا یہ سیل میں سارے آرٹیکل پڑے ہوئے تھے اور یہ 3,000 تک سارے 3,000 تک کے تھے پر یہ جو ہے وہ نیو آرائیول تھے تو یہ 7,800, 9,000 تک کے تھے تو بس میں نے جو ہے نا ہلکا سا اوورویو لے لیا تھا اور ایک بیچ میں نئی شاپ کھلی تھی پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا لیکن یہ جو ہے 3 پیس پڑا ہوا تھا 8,800 سمتنگ کا پھر ہم نے سوچا کہ واکیس کی بہت ہی بار اچھی ڈیکوریشن لگی ہوئی ہے تو چلتے ہیں واکیس پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا اور یہاں پہ دیکھیں یہ زارہ کی جو ڈیزائن ہے نا اتنی کامن ہوئی ہے اتنی کامن ہوئی ہے کہ ہمارے پاکستانی برینڈز جو ہے نا وہ بس پاگل ہو گئے ہیں اس کے پیچھے جہاں دیکھو وہاں پہ یہی ڈیزائن جو ہے نا پڑی بھی ہوتی ہے اور یہاں پہ بس میں کلچز چیک کر رہی تھی آپ لوگوں کے لیے کہ اگر آپ کلچ اٹھا دے ہیں ہی پہ تو یہ واکیس سے آپ لے سکتے ہیں میں نے تو نہیں لیے میں اتنے کلچز جو ہے نا وہ اٹھا دی نہیں ہوں شادی والے نہیں اٹھا دی ویسے میں ہینڈ بیک تو اٹھا دی ہوں تو ابھی ہم آگئے ہیں سفائر پہ چلیں تو پہلے انسٹیچ دیکھتے ہیں کیونکہ ہم جیسے انٹر ہوئے نا تو سارا کالومن کا انسٹیچ کا پڑا ہوا تھا تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی دکھاتی چاہتی ہوں میبھی آپ کو انسٹیچ پسند ہے میں تو اب ایسی ہو گئی ہوں نا میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے انسٹیچ ملے کوئی بس مجھے ڈھنکہ مل جائے نا تو پھر میں لے لوں لیکن وہی بات آگئی نا ڈھنکہ کچھ بھی نہیں پڑا ہوا ایسا کچھ نہیں پڑا ہوا کہ بس فورن سے مل دل آ جائے اور میں کہوں کہ بس مجھے یہ لینا ہے اب یہ یلو والا مجھے اتنا زیادہ پسند آیا نا لیکن وہ مجھے وائب نہیں آ رہی تھی اید والی کے بس یہ مجھے جو ہے نا اید پہ پہننا ہے وہ اید والا سسٹم مجھے نہیں لگ رہا تھا پتہ نہیں کیوں آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا مجھے کومنٹ تو آیا تھے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کہیں بھی کوئی بھی جو ڈریس ہے نا صحیح نہیں پڑے ہوئے لیکن ان کے پاس اچھے تھے نو ڈاؤٹ ان کے پاس بہت اچھے تھے لیکن ایٹ ٹائٹ نہیں تھے لیکن وہ وائب نہیں آ رہی تھی اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے یا سب کے ساتھ ہی مسئلہ ہے اچھا یہ والا جو ڈریس ہے نا یہ ایڈز میں بہت آ رہا ہے انسٹیگرام پہ تو یہ جو ہے میں نے سوچا آپ لوگوں کے لیے سامنے سے ریکارڈ کر رہوں ریل کیمرہ سے ریکارڈ کر رہوں وہ تو فوٹیگریفی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کیسے اچھے لگ رہے ہیں اور یہ سارے جو یہ کالنڈ تھا نا سیم پرنٹ ٹو پیس کا ٹھری پیس کا اورگینزا کا دپٹہ تھا یہ سارے ایک ہی پرائز کے تھے اور ان میں یہ ساری پرنٹس تھی ویسے میں سوچتی ہوں اید کا جو ہے وہ ایک ہی دن ہوتا ہے اور اس ایک دن کے لیے کتنی زیادہ لوگ خواری کرتے ہیں میری سمیت میں خود جو ہے دیکھیں کتنا زیادہ ادھر ادھر جا رہی ہوں کہ کوئی اچھا سا ڈریس مل جائے ہرنہ میں زارہ شاہ جان سے یا پھر کراچی میں جو برینڈ زینہ حسین ریار یہ وہ وہاں سے آرڈر کر لیتی ہوں لیکن وہاں پہ بھی اتنا گندہ کلیکشن آیا ہے اتنی برا کلیکشن آیا میں کیا کروں لوگ کیسے لیتے ہیں اور مجھے ایک ماری اپی سے اچھا لگا تھا لیکن وہ آتے ہی آٹ اوف سٹاک ہو گیا تو میں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا لیکن بس دیکھتے ہیں جائیں گے ماری اپی کی سٹور پہ بھی جائیں گے آپ کو لے کے چلوں گی وہاں پہ مجھے شاید کچھ مل جائے اور یہاں پہ دیکھیں یہ سارے کپڑے ہیں جو کہ آپ کو میں بھی پسند آئے اور ان کی پرائز جو تھی وہ کافی ریزنبل تھی تو آپ چیک کر سکتے ہیں اصل میں یہ نا 3600 میں 2 پیس تھے اور ایمروائیڈ بھی تھے تو آئی تنگ یہ کافی اچھی پرائز میں اچھے کپڑے مل رہے تھے اور یہ 3 پیس تھے 3500 میں شرٹ دپٹا اور ٹراؤزر اور یہ سارے پرنٹر تھے اس میں کوئی جو ہے نا وہ نہیں تھا ایمروائیڈی وغیرہ کچھ نہیں اور یہ گری این گرین جو ہے کافی اچھا لگ رہا ہے اور ان کی بھی نا سیم پرائزیں ہوتا ہے نا اید پہ ہم صبح تو اچھے اچھے کپڑے پہن کے تیار ہوتے ہیں پھر شام کو ہم ایسٹائیب کے کپڑے لے سکتے ہیں تو مطلب ہلکا پلکا سا ہو جاتا ہے نا گرمی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زیادہ آ گئی ہے تو اید کے دنوں میں اگر دو جوڑے آپ نیو بنوائیں تو I guess will be better for you اچھا پھر ہم بہت ہی امید کے ساتھ اوپر والے سیکشن میں آ گئے ہیں کہ ہمیں کچھ اوپر سے مل جائے کوئی اچھی چیز کوئی اید پہ پہننے کے لیے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے تو بہت ہیں لیکن اید والی وائب نہیں آ رہی اید والا ٹچ آتا ہے نا جو وہ نہیں آ رہا یہ بلکل سمپل سمپل سے ہے جیسے کہ ہم کیجولی کپڑے پہنتے ہیں لیکن اید والا نہیں تھا یہ والا مجھے بہت اچھا لگا اور میں بس آپ کو کیا بتاؤں ان لوگوں نے جو ہے نا اتنی پرائزز ہائی کی ہوئی ہیں خاص کر کے سٹچ کپڑوں کی میں آپ کو کیا بتاؤں اور انہوں نے جو ہے نا ایک عجیب چلاکی کی ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے انہوں نے دپٹہ الگ شرٹ الگ اور اگر آپ ان دینوں کو اکھٹے ملا کے دیکھیں نا تو ایک لون کا سٹچ جوڑا ٹوئنٹی تھاوزن تک کا گھر پہ پہننے والا کیجول والا وہ بھراوہ بھی نہیں جو آپ نے ابھی دیکھے نا وہ والے کون پاگل ہوگا جو ان سے لے گا لیکن شاید لوگ لے رہے ہیں وہ بھی برینڈ والے سمجھ رہے ہیں کہ بھئی بچاروں کی مجبوری ہے کہ اب کیا لیں گے وہ کیا کریں گے پہننا تو ہے انہوں نے تو بس ابھی بس مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ شرٹ جو نا مجھے بہت اچھی لگی یہ فل پرنٹڈ تھی کوئی ایمبروئیڈی نہیں تھی پر تھی فائف تھاؤزن کی اور یہ والی دیکھیں یہ ایمبروئیڈ تھی لیکن یہ سسٹی سیون ہنڈرڈ تک کی تھی تو آئی وز لائک کہ یہ ایسے کیوں کر رہے ہیں پرنٹڈ کی فائف تھاؤزن اور تھوئی سے اس میں ایمبروئیڈی ہے تو پھر بس ایک ہزار بڑھا لیتے ہیں تو اس کا زیادہ بڑھائے نا کیا کلکیلیشن ہے مجھے تو ان کی کلکیلیشن کچھ سمجھ نہیں آرہی لیکن ان کے جو کپڑے تھے جو کیجول ویئر کے تھے وہ بہت اچھے تھے بہت بہت اچھے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے ان کے کیجول کپڑے بہت اچھے لگے اور لینا تو ہمیں اید کا ہے نا پھر ہم کیجول کا کیا کریں گے اب کس کو کیا سمجھا ہے این یہ دیکھیں آپ یلو والی کتنی پیاری ہے نا مجھے یلو کل راج کل اتنا پسند ہے مجھے لگ رہا ہے میں اید پہ انڈ اپ کروں گی یلو ہی بائے کروں گی کچھ ہیوی سا لیکن پھر اب بس آپ نے دیکھنا ہے میں اید پہ پینت دی کیا ہوں اب تو آپ کو بھی کیریوسٹی ہوگی نا تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہم آگئے تھے ہیوی والی کپڑوں پہ جو کہ اید کے حساب سے تھے یہ ٹوئی ٹو تھاؤزنڈ کا تھا اور یہ بلو جو ہے نا وہ بھی مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا لیکن یہ صرف شرٹ کی پرائز تھی پھر دپڑے کی ٹاؤزر کی الگا لگی یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اچھا آپ لوگوں کو مسٹ وغیرہ بہت اچھی لگتی ہے نا تو میں نے سوچھا آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کرتی ہوں یہ مسٹ اتنی مزے کی تھی نا یہ پاپ سٹارز کا نام تھا اور بہت ہی ریفریشنگ سویٹ کینڈی سیز کی فرگرنس تھی تو آپ نے یہ لازمی لینی ہے اور اس کا سٹے بھی بہت اچھا تھا تو پس پھر یہاں پہ میں آئی تھی البیک بروسٹ پہ جو کہ البیک کا نہیں ہے ملتا جلتا لائک کلیم کرتے ہیں کہ وہی ٹیسٹ ہے تو میں فرس ٹائم لیا اور سہری کے لیے لیا کہ بس گھر جا کے سہری کروں گی پھر میں آپ کو نیکس فلوگ میں بتاؤں گی کہ یہ کیسا تھا تو بس ابھی یہاں پہ میرا فلوگ اینڈ ہوتا ہے مجھے امید آپ کا پسنہ ہے ہوگا اللہ حافظ